ہندی اکشہ میں سبھی بدیارتوں کا سواگتہ ہے آج ہم کرنے باڑے ہیں بی اے سینکڑ کلاس سمیسٹر تیسرا ہندی وشہ کے پرموکھ قوی پرموکھ ٹاپک گنا ناند جی اور گرو گووین سنگھ جی کے جیون پریشچہ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گنا ناند جی کے بارے میں پہلا پوائنٹ جیون پریشچہ ہے گنا ناند جی ریتی کالین کے ریتی مکت کا بیدارہ کی اور مکت کا بھی ہے ان کا جرم سمبت ستارہ سو تیس مکرمی کے لگ بگ مانا جاتا ہے یہ مغل سمرات محمد شارگیلہ کے منشی تھے ان کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دروار کی ایک وحشہ سویان سے پریم کرتے تھے ایک وحشہ سے سویان سے پریم کرتے تھے انہوں نے اسی کے نام سے ہی اپنے کعبی کی رچنا کی اس لیے جو درواری لوگ تھے درواری برگ کے جہاں راجہ کے دروار کے رہنے والے لوگ تھے بہت بہت عیرشہ کیا کرتے تھے راجے نے انہیں ایک بار گانا گانے کے لئے کہا تھا کہ تم میرے دروار کے منشی ہو تم اچھا گا لیتے ہو تم مجھے گانا گا کر سناو لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے راجے کے کہے انسار گانا نہیں گایا لیکن جو وحشہ تھی سویان جس سے وہ پریم کرتے تھے گانانا جی تو ان کے کہنے پر گانا گا دیا تھا جس کے کارن راجے نے اپنا اپمان سمجھا اور اسے اپنے راجے سے نکال دیا ان کی مرتیوں ستارہ سو چھانمی بکرمی سمبت میں ہوئی مانی جاتی ہے ناغری داس ان کے پکے مطر تھے دوسرا پوائنٹ ہے راجنائی کرتیاں یمنا یاش اتیاد بہت بہت سی ان کی رچنائی ہیں لیکن آپ انہیں تین چار راجنائوں کے نام یاد رکھ سکتے ہیں یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تیسرا پوائنٹ ہے وشیش تتھے ان کے بارے میں روچک تتھے کون سی ہیں روچک باتیں کون سی ہیں پہلا ہے ان کی نادرشہ کے سین کو دوبارہ ہتیا ہوئی دوسرا گنا ناند جی دروار میں میر منشی کی پد پر تھے تیسرا اچاریا رام چندر شوکل جی نے انہیں ساخشات رسمورتی کہا رام داری سنگھ دن کر جی نے انہیں برہ تو گنا ناند کی پونجی ٹھائرہ کہا کہ برہ تو ان کی پونجی تھا ان کا دن تھا ان کی کابی رچناؤں میں برہ کا ورنن بہت زیادہ ملتا ہے اگلی ہے انہوں نے نمب وارک سمپردائے سے دیفشا گرہن کی اچاریا رام چندر شوکل جی نے انہیں پریم کی پیر کا کبھی کہا کہ پریم کے دکھ کے کارن یہ کبھی بنا رچنائیں کی رام داری سنگھ دن کر جی نے یہ کہا کہ یہ کرائے پرانسو بہانو بالوں کے بیچ یہ ایک ایسا کبھی ہے جو سچمچ اپنی پیڑے میں ہی رو رہا ہے ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے جو اپنی رچناؤں میں لکھا وہ سچمچ ہی اپنا دکھ درد پیڑے کو ہی لکھا تو یہ کرائے والا کبھی نہیں ہے کرائے کے آنسو بہانے والا کبھی نہیں ہے سچمچ اپنی پیڑے میں ہی رو رہا ہے اور اس کا ہی وہ ورنن کر رہا ہے سچ کا جتھارت کا ہی ورنن کر رہا ہے ان کے بارے میں صرف اتنا ہی تھا بیٹا چھوٹے پریشنوں کے لئے ہم نے یہ تیار کرنا ہے آگے ہے گروہ گووین سنگھ جی ان کا جیون پرہچے گروہ گووین سنگھ جی مہان سانت سہسی شورویر پارمچن تک سہ تک مرمگے اور راشتر بھگت تھے بیسے تو بیٹا آپ نے شروع سے ہی تیسری چوتھی ککشہ سے ہی گروہ گووین سنگھ گروہ نانک دیو جی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہے آپ سب کو معلوم ہی ہے لیکن پھر بھی میں نے کچھ ان کے پوائنٹس ہمارے ہندی سہتھے کے انصار بنائے ہیں جنہیں ہم نے پڑھنا ہے گروہ جی سکھوں کے دشم ابم انتم گروہ مانے جاتے ہیں ان کا جنم سوڑا سو اشیاط اسوی میں پٹنا میں گروہ تیگ بہادر جی کے گھر میں ہوا ان کی ماتا جی کا نام ماتا گجری جی تھا اور آپ جی چھے ورش کے بعد اپنے پتا کے دوارہ دسائے گئے انند پر سہ میں آ گئے تھے آگے ہیں رچنائیں ان کی پرمک رچنائیں ہیں سنیت پرکاش سرب لو پرکاش پریم سو مارگ بدی ساگر چنڈی چرطر جاب صاحب دشم گرانت دشم گرانت جاب صاحب اور ایک رہ گیا اکال استد یہ ان کی پرمک رچنائیں ہیں اتی مہتپور رچنائیں ہیں اکال استد دشم گرانت جاب صاحب چنڈی چرطر آگے ان کی مرتو کے بارے میں گرو گوون سنگ جی کا سارا جیون مغلوں سے سنگرش کرتے ہوئے ویعتید ہوا انہوں نے اپنے چاروں پتروں کو قروان کر دیا لیکن درم کے مارگ سے پیشے نہیں ہٹے انت میں سات اکتوبر ستارہ سو آٹھ ہیشوی میں مہاراشتر ستت نندیڑ نامکستان پر دنوش پر چلہ چڑھاتے سمیں ان کے پیٹ کے گاؤ کھول گئی جس کے کارن گرو جی جوتی جوت سما گئے اگلا پوائنٹ ہے ان کے قابے کی مشیشتائیں قابے کا عرض ہوتا ہے قویتہ قابے رچنا جو رچنائیں گرو گوون سنگ مہاراجی نے قابے کے دوارہ رچی قابے میں رچی ان کی مشیشتائیں ان کی مہت پورن باتیں مہت پورن روچ کا بات پہلا ہے بکتی باونہ گرو جی کی بانی میں سروتر بیر باونہ کے ساتھ ساتھ بکتی کو بھی سویکار کیا گیا اس کا عرض ہے ہوتی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسرا پوئنٹ ہے بیر باونہ گرو جی جہاں آتمک شدی کے لیے بکتی کو انواریہ مانتے ہیں کہ آتمک شدی کسی ہوتی ہے بھگوان کی وقتی کرنے سے پرماتما کا جاب کرنے سے پیشور کی بندنا کرنے سے بندگی کرنے سے وہاں آتم رکھشہ کے لیے بیرطہ اور شکتی میں بھی بشواش رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اتیچاروں کا مقاولہ شکتی سے کرنا چاہئے کیونکہ وہاں پر بکتی نہیں چلتی وہاں پر شکتی ہی کام آتی ہے اسی ادیشے کو لے کر گرو مہاراجی نے خالصہ پنت کی ساجنہ کی خالصے کا ارث ہوتا ہے شد پنت کا ارث ہوتا ہے راستہ تو خالصہ پنت کی ساجنہ کی اور اتیچار کا خاتوا کرنے کے لیے آگے بڑھے تیسرا پوائنٹ ہے سماج صدار کی باونہ گرو جی ایک مہان سماج صدار کی بھی تھی ان کی بھوین رچناؤں میں بیٹا میں ایک بند کر دوں ان کی بھوین رچناؤں میں سماج صدار کی باونہ کا پرتک شروع ہمیں ملتا ہے اگلا پوائنٹ ہے جات پات کا کھنڈن گرو جی نے اپنے کعبے میں اپنی رچناؤں میں انیہ سانتوں کی بانتی ہی جات پات کا جاتی پات کا ویرود کیا اسے برمجال کہہ کر انہوں نے نکار دیا ختم کر دیا ناری کے پرتی سمان کی باونہ گرو جی نے اپنے کعبے میں ناری کے پرتی ادار درشتی کون پرستوت کیا ہے انہوں نے ناری کو اپنا چھوٹا پتر ارثات کور شبد سمبودن دیا ہے کیا ہے کہ یہ میرا چھوٹا پتر ہے انہوں نے ناری کے چرطر کو یہ روپ میں چترت نہیں کیا ان کی رچنا جو چندی چرطر ہے ان کی رچنا جو چندی چرطر ہے می بھی ناری کا ہی چترن کیا ہے جسے انہوں نے ناری کو آد شکتی تثہ ویرانگنا کے روپ میں چترت کیا ہے ویرانگنا ہوتا ہے ویر اسطری آد شکتی مطلب سب سے پہلی طاقت سماج کی سب سے پہلی طاقت ارثات آد شکتی ویرانگنا ویر اگلا پوائنٹ ہے مانوتا وادی بھاونا گرو گووین سنگ جی میں سوی جاتیوں درموں تثہ سمپرداؤں کی لوگوں کو سمان سمجھا ان کا ماننا تھا کہ مانس کی جات سب ایک پہچان وہ ان کا کہنا تھا کہ مانش ارثات جو لوگ ہیں پورا سنسار ہیں یہ سارے ایک جیسی ہی ہیں مانس کی جات یہ تو مانس کی جات ہے ارثات منوش ہیں اور کوئی جات نہیں ہے منوش ہی جات ہے سبھی کی ایک انسان ہونا ہی ایک جات ہے اور کچھ نہیں انہوں نے جاتی پاتی کا کھنڈن کیا ان کی معنیتہ ہے کہ جب بھرمج کی کوئی جات نہیں روپ نہیں تو یہ جعب سبھی کہا گیا ہے تو ات ہماری جدی بھگوان کی کوئی جات نہیں ہے تو ہماری جات کیسے ہوگی ہمارا روپ رنگ بھن کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایک برمجال ہے گروہ کو مہارا جی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اپنی رچناوں میں سات نمبر پوائنٹ ہے کابے کلا گروہ جی کے کابے کا باپکش جتنا اجول ہوتا ہے سوچ ایبھم وسترت ہے بڑا ہے اتنا ہی کلا پاکش بھی سمرد ہے بڑا ہے وسترت ہے انہوں نے اپنے یوگ میں پرچلت کابے پدتی ایبھم پرمپرا کا پالن کرتے ہوئے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے لاسٹ پوائنٹ ہے کابے باشا گروہ گوو سنگھ مہاراج کی قویتہ کی گرانتوں کی رچناوں کی کرتیوں کی کونسی باشا ہے تو ان کی باشا تھی بریج باشا بریج باشا ان کے کابے کی باشا تھی جد بھی ان کے بہت سے شاود پنجابی باشا کی بھی تھے اور پیجابی باشا کا بھی ان کی رچناوں میں گہرا پروہ پڑا پھر بھی بیاکارن کا ڈانچا تو بریج کا ہی رہا ان کی کابے باشا میں تتسم تتبو اردو فارسی بھ پنجابی کے شبدوں کا سافل ایم سارتک پریوک کیا گیا تو بیٹا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا گروہ گوووین سنگھ اور ان کی کابے کی وشیشتاؤں کے بارے میں اہلے تھا گنا ناند جی ان کے جیون پریچے کے بارے میں تو آج کے لئے اتنا ہی آپ کا بہت بہت عباد شکریہ تینکیو